السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم حضرات مفتی صاحب ہمارے سامن تشریف رکھے ہیں اور آج جو موقع محول ہے اس موقع محول کے اعتباس سے چند سوال کرنے والا ہوں ان میں سے سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب سے کہ آج جو کرونا وارث جو فیلی ہوئی بیماری اس کی وجہ سے جو تدابر اختیار کرنے کے لئے کہا جاتا ہے جیسے کہ باہر نہیں لکننا ہے اور اسی طرح بھاد دھونا ہے سموز ہات دھونا ہے سموز ہات دھونا اسی سے صفائصو رکھنا ہے تو اور ہمارا یقین ایمان ہے تمام مسلمانوں کو ممین کا اور اللہ پر مکمل بھروسہ کرتے ہیں کہ بیماری کا کرنے والا اللہ کا ذات ہے شفا رکھنے والا اللہ کا ذات ہے جو توقع لئے اللہ ہے یعنی اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہے تو ہمارا یقین اللہ کا ذات پر ہے پھر ہم یہ تدابر کو اختیار کیوں کریں تدابر کو ہم چھوڑ سکتے ہیں جب ہم مجھے اللہ کا بھروسہ ہے بیمارے دینا شفا کرنا سواللہ کا مرضی میں تم توقع ان تدابر اختیار کیوں کریں اس کے بارے میں کچھ روشنیں ڈالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو وائرس ہے یہ انسان سے جو ہے وائرس پھیلتے ہیں دوسرے انسان کو جاتے ہیں اب یہ آپ کو کب مطلب کیسے بچیں گے اسے وہ پہلے سمجھئے جب تک آپ اپنے گھر کے اندر یہ وائرس لے کے نہیں آئیں گے یہ وائرس آپ کے پاس نہیں آنے والا یا آپ کے گھر کو نہیں آنے والا تو اسی لیے اس کا بھی کوئی علاج نہیں نکلا ہے کہ اس سے کوئی اگر بیمار پڑ جائے یہ وائرس اس کو پکڑ لے تو کیسے بچیں گے اس کا علاج کیا ہے کوئی علاج نہیں ہے اس کا کوئی دوائی اب تک نہیں نکلی ہے ایک ہی راستہ ہے کہ آپ گھر سے نہیں نکلیں گھر کے اندر رہیں اگر گھر سے آپ باہر جائیں گے تو پھر وہی اگر کسی کو کہیں وائرس وہاں باہر ہو آپ اسی کو گھر کے اندر لے آئیں گے تو وہی آپ کے ہی ہاتھ میں ہے سب کچھ اگر آپ چاہیں گے تو وائرس لا سکتے ہیں پورے گھر والوں کو پورے خاندان والوں کو اس وائرس سے آپ ہلا کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں گے تو اس وائرس سے آپ بچا کر اپنے خاندان کو زندہ رکھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ میں ہیں رہی یہ بات یہ تو تدابیر اختیار کرتے ہیں گھر سے نہیں نکلنا یہ توقع علی اللہ کے خلاف کیوں نہیں ہے دیکھیں کہ حدیث شریف میں ہے جیسے کہ مسند احمد میں ایک روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو وبائی بیماری ہے جیسے کوڑ کی بیماری ہے تم اگر ایسے مریض کے پاس جاؤ تو کم سے کم ایک میٹر کی دوری دیڑ دو ہاتھ کی دوری بنا کر رکھو دیکھیں یہاں پر اللہ کی رسول تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں اس کو غور سے مت دیکھو اور اسے دوری بنای رکھو اور بہت غور کرنے کی بات ہے چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسولphone بیماری سے وبائی بیماری سے بچنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کیسے بچو گے ایک میٹر کی دوری بنای رکھو اور آج ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ایک میٹر کی دوری بنائی رکھو سوچو چودہ سو سال پہلے اللہ کے رسول میں یہ بتا کر جا چکے ہیں اب ان کو سواجے میں آرہا ہے کہ اس کا علاج کیا ہوگا کیسے بچیں گے تو یہ تو ایک اسلام کے حقانیت کی دلیل ہے پھر دوسری بات یہ ہے اس سے غور کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ یہاں جو ہے تدبیر اختیار کرنے کے بعد اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ دوری بنائے رکھو کیونکہ نزدیک جاؤ گے تو ہو سکتا ہے وہ بیماری تمہارے اندر بھی آ سکے اس لئے تدبیر اختیار کرنے کی تعلیم دے رہے ہیں اللہ کے رسول ایک حدیث تھی یہ دوسری حدیث جو شاید کہ مشکات صریف میں موجود ہے ایک صحابی توقل اللہ کے بارے میں اللہ کے رسول سوال کرتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے کے بارے میں یا رسول اللہ میں گھوڑے کو باندھ کر اللہ پہ بھروسہ کروں کہ میرا گھوڑا کہیں جائے گا نہیں جائے گا چوری ہو جائے گا نہیں ہوگا یا پھر گھوڑے کو چھوڑ دوں پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کروں میرا گھوڑا کہیں نہیں جائے گا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم گھوڑے کو باندھو پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو تو اسے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ توقل اللہ کا کیا مطلب ہے یہ سمجھنا کہ بھائی میں جو ہے پیسے کا تھیلہ راستے میں پھینک دوں گا کہوں گا اللہ پر بھروسہ ہے کوئی نہیں لے گا پھر آپ آ کے دس دن کے بعد کہیں گا چلا گیا ہے میرا اللہ پر بھروسہ تھا کیسے چلا گیا اللہ کا توقل اللہ کا مطلب ہے تدبیر اختیار کرنا پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا بھر سے باہر نے نکلنا پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا کہ یہ بیماری نہیں ہوگی مجھے توقل کا مطلب ہے کہ پہلے تم اپنے آپ کو جو بچانے کا راستہ ہے جیسے گھوڑے کو پہلے باندھو اس کی حفاظت کا ذریعہ بناو پھر جا کر بھروسہ کرو کہ میرا گھوڑا کہیں نہیں جائے گا تب جا کر مریض کے پاس جاؤ ایک میٹر کی دوری بنا کر رکھو تاکہ تم کو جو ہے پھر اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کر رکھو کہ اب مجھے بیماری نہیں ہوگی توقل کا یہ معنی ہے لیکن توقل کا معنی آج کل پتہ نہیں یہ کون بگاڑ کے رکھ دیا ہے توقل کا معنی کہاں سے کہاں لے کے جا رہے ہیں توقل کا یہ مطلب نہیں ہے جو سمجھ رہے ہیں اسی لئے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا کرے اور میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں جو بھی مسئلے مسائل ضروری ہدایات ہیں دین کو سمجھنے والے ہیں علماء جو ہیں انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہی اصل دین کے سمجھنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھتا کرے یم اے آر بی دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ وارث اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارث اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں